بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ فرعون کے بال اور ناخن آج بھی کیوں بڑھتے ہیں اور اس کی لاش آج بھی کیسے اتنی تازہ ہے اور اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری حیران کن حقائق واضح کریں گے فرعون کی فرعونیت سے ہر کوئی واقف ہے جس نے ایک ظالم بادشاہ بن کر ظلم کے پہاڑ ڈھائے خداوندی کا دعویٰ کرنے والے مصری فرعون کی لاش آج نشانہ عبرت کے طور پر میوزم میں رکھی گئی ہے فرعون کی لاش سے متعلق بہت سی ایسے راز موجود ہیں جن کے بارے میں بہت سی لوگوں کو نہیں پتا آج ہم آپ کو فرعون کے غرق ہونے اور اس کی لاش کے حوالے سے حیران کن حقائق بتائیں گے جو آپ کے لیے نئی معلومات ہوگی سن 1891 سے قبل کوئی نہیں جانتا تھا کہ خدای کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا اور ان کی باقیات کہاں ہیں یا کہیں بھی موجود ہیں یا نہیں تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون سمندر میں پانی میں اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا تھا جب اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی کے درمیان میں رستہ بنا کر رب تعالیٰ نے خود دیا تھا لیکن فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا لیکن قرآن مجید میں ظالم فرعون کے انجام سے متعلق عجیب بات موجود ہے جس کی کسی کو سمجھنا تھی قرآن کریم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سو آج ہم تیری ہی لاش کو نجات دے گے تاکہ تو ان کے لیے نشانے عبرت ہو جو تیرے بعد میں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں یہ واقعہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال قبل پیش آیا تھا فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد فرعون کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا گیا تھا جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی لاش پہچان کر پہلے دربار کو بتایا پھر اس کی لاش کو محل پہنچایا گیا درباریوں نے اس کی لاش کو مثالے لگا کر پورے شان اور احترام کے ساتھ تبوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا ہنود کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک گلتی ہو گئی تھی فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک مانی میں رہنے کے باعث اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمعی رہی تھی مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی بوتا اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح ہنود کر دیا اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے سے آیت بھی نازل ہوئی تھی سال اٹھارہ سو اکتر میں مصر کے شہر ال غورنیا کے متعلق رکھنے والے غریب اور معبولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کے حنود شدہ لاشوں کی طرف سے جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی احمد عبد الرسول نواد رات چوری کر کے بیچا کرتا تھا ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب طبیسہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے خفیہ راستے کا علم ہوا جب وہ وہاں نواد رات کی چوری کرنے کے لیے سرنگ کھود رہا تھا تب اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا اسی جگہ کی مسلسل خدائی عمل میں لائی گئی اور سال اٹھارہ سو اکانوے کو دوسری ممیوں کے ساتھ فرعون کی لاش بھی ملی ان کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام دائی تھا اس کی لاش پر تحقیق کی گئی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ فرعون کی لاش ہے سال انیس سو اٹھاس چیاسی میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ وہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچائے جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے بعد ازاں فرعون کی ممی کو فرانس لے جایا گیا اور اس کے لیے بقاعدہ فرعون کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا تھا ابھی پاسپورٹ بنایا جاتا تھا فرانسیسی حکومت نے بہت شان و شوقت اور کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح فرعون کی ممی کا ائرپورٹ استقبال کیا اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کیا گیا جس کی سربراہی ڈاکٹر مورس نے کی مایکروسکوپ ٹیسٹنگ کے ذریعے تمام آزا کا بریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے اور موت بھی اس کی پانی میں ڈوبنے کے باعث ہوئی تھی ڈاکٹر کوئی لم تھا کہ لاش کسی اسلامی ملک سے ملی ہے تجسس کے ہاتھوں وہ مجبور ہو کر فرانسیسی ڈاکٹر مورس مصر گئے جہاں انہوں نے ایک مصری سائنستان سے ملاقات کی اس مصری سائنستان نے قرآن پا کھول کر سورہ یونس کی آیت نمبر نوے اور چھانوے کا ترجمہ کر کے لفظ بلفظ سنایا فرانس کے بال اور ناخن تحال بڑھتے ہیں اس حوالے سے سائنستان بھی یہ کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں ہر سال پندرہ مارچ کو مصر کے میوزم میں رکھی گئی فرانس کی ممی پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں اور پھر فرانس کی ممی کی ڈریسنگ کرنے کے بعد دوبارہ اسے ششے کے تابوت میں رکھا جاتا ہے قرآن مجید کی آیات کے مطابق مسلمانوں کا یقیدہ ہے کہ فرانس کو اللہ تعالی نے پانی میں کرک کر دیا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو نشانی عبرت بنا دیا